کسی ایک مسلک سے دوسرے مسلک کی طرف منتقل ہونا جائز ہے یا نہیں بس اگر کوئی عالم اتنا محقق ہو جو کہ اجتحاد کے درجے پر فائز ہو اور جو دلائل کی روح سے یہ فیصلہ کر سکتا ہو کہ کونسی بات درست ہے کونسی کمزور ہے یا نادرست ہے تو ایسے مجتحد عالم کے لیے تو اپنے تحقیق کے بلبوتے پر اس طرح کرنے کی گنجائش ہے اور وہ اگر ایسا کرے گا تو یہ اس کا علمی حق ہوگا اس طرح ایک مفتی اگر ہے اور اس کے سامنے صورتحال کو ایسی پیش آئی ہے کہ جس میں جو مسلک رائج ہے اگر اسی پر فتوہ دیا جائے تو بہت بڑے حرج کا یا بہت بڑے فتنے کا یا ناقابل تحمل صورتحال کا باعث بنے گا تو وہ بھی ضرورت کی وجہ سے عموم بلوہ کی صورت میں یا ضرورت شدیدہ کی صورت میں کسی دوسرے مذہب پر فتوہ دے سکتا ہے اس تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ جو دوسرے مذہب میں اس مسئلے کے لیے ہوتی ہیں لیکن ان دونوں سے ہٹ کر اگر کوئی عام آدمی صرف اس وجہ سے ایک مذہب سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ وہ مجھے زیادہ پسن ہے یا مجھے زیادہ آسان لگ رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت کا اتباع نہیں ہے بلکہ یہ خواہشات نفس کی پہری ہوئی ہے کہ اس شخص کو کبھی یہ چیز اچھی لگے تو اس طرف جائے کبھی وہ اچھی لگے تو اس طرف جائے تو شریعت جو ہے یہ نفس کے خواہشات تک کے پیروی کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے جو احکام کا مکلب انسانوں کو بنایا ہے اس تکلیف کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے تو ایک عام آدمی کے لیے اس طرح سوچ آف کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ وقت خواہش ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے پر چلا جائے تکلیف کے دوسرے پر چلا جائے